ڈراما سیریل تم میرے کیا ہو ڈرامی کے نیکسٹ اپیسوڈ میں اب ریب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر وہ کرے بھی تو کیا کرے اس کے ساتھ تو بہت ہی غلط ہوا یہاں تک کہ اس نے ہادیہ کے ساتھ بھی بہت غلط کیا اس کو ڈیواؤس دے کر بھی ہادیہ بہت ہی چلاتی اور کہتے کہ سارا مجھے میری بیٹی چاہیے جاہے مجھے اس کے لیے تم پر کیس ہی کیوں نہ فائل کرنا پڑے تو میں کیس بھی کر دوں گی لیکن مجھے میری بیٹی چاہیے یہ بھی کافی زدہ روتا ہے اور کہتے ہیں کہ سارا پلیز مجھے بتا دو میری بیٹی کا ہے تم نے اتنی مسوم لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا جلم کیا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کبھی ہادیہ سارا کو پکر لیتی ہے اس کے گریبان سے اور کہتی ہے کہ آخر میری بیٹی نے تمہارا کیا بگا رہا تھا اور تم نے میری بیٹی نہ مسوم سی جان کے ساتھ ایسا کیوں کیا اس کو سرک پر چھوڑنے کی وجہی کاش کے تم میرے پاس شہرتی میری بیٹی کا قصور بتاؤ کیوں تم نے اس کے ساتھ ایسا کیا تبھی سارا کہتے ہیں تمہاری بیٹی نے تو مجھے دن رات رہ کے زلیل کر دیا تھا نہ مجھے دن کو سکون کرنے دیتی تھی اور نہ ہی مجھے جان کی نیت سونے دیتی تھی تبھی یہ بات سننک کر ہادیہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا تھا تو تم زہیب کو بتاتی اور مجھے میری بیٹی واپس کر دیتے آخر میں اپنی بیٹی کے ساتھ سکون سے رہ رہی ہوتی اپنی بیٹی کے لئے بہت ترپ رہی ہو سارا کیوں نہیں تم میرے بیٹی کا بتا دیتی تبھی ہادیہ کو شوکت سنبھالنے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے لیکن ہادیہ تو اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں پاتی تبھی ہادیہ کہتے کہ بابا اپنی بیوی سے پوچھے کہ وہ بھی اس کی سازش میں ساتھ ہی ملی تھی مجھے یقین ہے کہ ان کو بھی سب کچھ پتا ہی ہوگا شوکت رضا سمینہ کی طرف جاتا ہے کہ سمینہ مجھے بتاؤ تمہیں یہ سب کچھ پتا تھا پہلے سے ہی کہ سارا تو کچھ بھی کر رہی ہے اور یہ بھی بتانا تھا نہ کہ سارا نے جو ہادیہ کی ڈیوویس کروا تبھی سمینہ کہتی ہے کہ نہیں شوکت یقین کیجئے مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا اور نہ ہی مجھے اس بارے میں سارا نے بتایا اگر سارا نے مجھے بتایا ہوتا ہے تو شاید میں سارا کو سب کچھ کرنے سے ضرور منع کرتی اور نہ ہی میں ہادیہ کی ڈیوویس ہونے دیتی کہنے کے بعد لیکن شوکت کو سمینہ کی باتوں پر یقین نہیں آتا کیونکہ سمینہ اپنی بہت زیادہ آنکھیں چوراتی ہے تب ہی شوکت کہتا ہے کہ چلو میر سر کی قسم اٹھاؤ کہ تم سچ بول رہی ہو میں اس کے بارے میں نہیں پتا اور تمہیں بھی ہمارے ساتھ ہی سب کچھ پتا چلا ہے سمینہ تو بہت زیادہ بکھلا جاتی ہے تب ہی تک زہیب بول دیتا ہے کہ آپ کی بیوی جھوٹ بول رہی ہے آپ کی بیوی اور بیٹی دونوں ہی مکار ہیں ان دونوں کی مکاریوں میں ہم ساتھ رہتے ہوئے بھی سمجھ نہیں سکے کیونکہ آپ کی بیوی ہی کہہ رہی تھی سارا کہ اگر تم نے یہ اتنی بڑی حرکت کی ہے تو تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ تمہارا کیا انجام ہوگا میں نے چاہچی جان کے موں سے ہی ساری باتیں سنی لیکن میں سارا کی ماں ہوں اور سارا کی عادت سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں اور میں نے سارا سے پوچھا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ آئیشہ کو کہاں تم چھوڑ کر آئی ہو تب ہی کہتی ہے مینہ کہ مجھے شک ہو چکا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سب کچھ سارا کا کیا در ہے کیونکہ میں نوٹ کر رہی تھی سارا آج کل کافی زیادہ آئیشہ سے ایریٹیٹ ہو رہی تھی یہ بات سننے کے بعد کہتا ہے کہ تمہاری اپنی بیٹی کی تربیت اچھی نہیں اور بات رہی ہادیہ کی ہادیہ کی چاہے ماں زندہ نہیں تھی لیکن اس کی نانی نے اس کی تربیت بہت ہی اچھی کی ہے میں آنکھیں بند کر کے اپنی بیٹی پر یقین کر سکتا یہ تو ہوئے زہیب کی بدقسمتی ہے جو سارا کی باتوں میں آ گیا اور اس نے سارا کی باتوں میں آ کر ہادیہ کو طلاق دے دی تب ہی زہیب بھی سوچتا ہے کہ شاید میں نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی گلتی کیسے کر دی اور میں نے ہادیہ کو طلاق دے دی شوکت کہتا ہے سمینہ اپنی بیٹی سے پوچھ لو عزت کے ساتھ کہ وہ آئیشہ کو کہاں پر چھوڑ کر آئی ہے کیونکہ ہم خود جا کر وہاں سے آئیشہ کو لے آتے ہیں اگر اس نے نہیں بتایا پھر اس کا ایک ہی حل ہے کہ پولیس آ کر انویسٹیوگیشن کرے جب پولیس کے اس کو لاتے پڑے گی تو یہ خود پا خود ہی سمجھ جائے گی اور خود پا خود ہی اپنے موں سے بک دے گی یہ بہتر یہ ہے کہ یہ نوبت نہ آئی تو سارا اپنے موں سے ہی بتا دی تب ہی سمینہ جا کر سارا کو کافی زیادہ جنجورتی ہے اور کہتی ہے کہ سارا آخر تم بتا کیوں نہیں دیتی کہ کہاں پر تم آئیشہ کو چھپا کر آئی ہو سارا وہ ایک بہت ہی چھوٹی سی ننی سی بچی ہے اسے بوک کی ضرورت ہوگی اسے باپ کی اور ماں کی ضرورت پڑے گی اسے بوک لگی ہوگی وہ کیا کرے گی تب ہی سارا کہتے ہیں کہ بس ماما میں اور آئیشہ کو اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتی تھی کیونکہ زہیب کے بغیر میں نہیں رہ سکتی اور زہیب تو مجھے ٹائم نہیں دیتا تھا یہ سننے کے بعد زہیب کو بہت ہی غصہ آتا ہے تب ہی زہیب سوچتا ہے کہ میں ایسی عورت کو اپنی زندگی میں نہیں رکھ سکتا جس نے میرے بیٹی کی حفاظت نہیں کی یہاں تک کہ میرے بیٹی سے دشمنی مول لی تب ہی زہیب کہتا ہے کہ میں سارا تم جیسی گھٹیاں عورت کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا بھی نہیں چاہتا اور نہ ہی اپنے نام کے ساتھ تمہارا نام چورے رکھنا چاہتا ہوں تب ہی زہیب سارا کو طلاق دیتا ہے تو تب ہی سمینہ اور تائی جان بہت زدہ روکنے کی کوشش بھی کرتی ہے لیکن زہیب اسی کی بھی بات نہیں مانتا اور سارا کو طلاق دے دیتا ہے کہتا ہے کہ میں تم جیسی گھٹیاں عورت کو اپنی زندگی میں نہیں رکھنا چاہتا اور نہ ہی تمہیں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں تب ہی شوکت رزا اور زہیب سارا سے ایڈریس پوچھتے ہیں کہ آخر تم عائشہ کو کہاں چھوڑ کر آئی ہو ہمیں بتا دو تب ہی سارا بتا دیتی ہے شوکت رزا اور زہیب جہاں پر جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو کوئی بھی بچی موجود نہیں ہے یہ دیکھ کر زہیب کہتا ہے کہ آخر میں اب حاجہ کو جا کر کیا اس کا جواب دوں گا حاجہ تو رو رو کر بہت ہی پاغر ہو چکی ہے اپنی بیٹی کے لئے اگر اسے اب بھی پتا چلا کہ وہاں پر عائشہ موجود نہیں تو نہ جانے اس کی کیا حالت ہوگی چاہچو ہمیں کہیں نہ کہیں سے عائشہ کو ڈونڈنا ہی ہوگا لیکن جہاں پر سارا عائشہ کو چھوڑ کر آتی ہے عائشہ وہاں پر بہت ہی زیادہ روتی ہے وہاں پر ایک کپل گزر رہا ہوتا ہے تبھی وہ دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹی سے بچی کافی زیادہ رو رہی ہے یہ دیکھ کر وہ بچی کو اٹھا لیتے ہیں اور پولیس سٹیشن پر چھوڑ آتے ہیں تبھی زہیب اور شوکت بچی کو ہر جگہ ڈونڈتے ہیں لیکن بچی کہیں بھی نہیں مل پاتی آس پاس کی جگہ پر لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہاں پر شاید آپ لوگوں نے کوئی بچی دیکھی ہو لیکن بچی نہیں ملتی تبھی زہیب اور شوکت تھا کھار کر گھر واپس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچی تو نہیں مل پائی تبھی زہیب جا کر سارا کو کافی زیادہ جنجورتا ہے کہتا ہے کہ مجھے میری بچی چاہیے ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا تبھی سمینہ بھی بہت زیادہ روتی ہے کہ آخر سارا نے اتنا بنا گناہ کیسے کر دیا سارا کاش تم نے یہ کرنے سے پہلے مجھے تو بتایا ہوتا لیکن پولیس والے بھی اس بچی کو کافی دیر اپنے پاس رکھنے کے بعد کہتے کہ اس بچی کو تو ہم پولیس ٹیشن پر نہیں سنبھال سکتے تبھی اسی کپل کو کال کرتے اور کہتے ہیں کہ آپ اس بچی کو اگر لے جاتے ہیں کیونکہ کسی نے بھی ابھی تک ایفیر درج نہیں کروائی اور نہ ہی اس بچی کو دوننے کی کوشش کی ہے ہو سکتا ہے کہ اس بچی کو جان بوجھ کر وہاں پر چھوڑا گیا اس بچی سے جان شروعانے کیلئے اس بچی کو وہاں پر پھینکا گیا ہو تبھی وہ کپل آ کر اس بچی کو لے جاتے ہیں تبھی جب کہیں بھی نہیں پتا چل پاتا تو زہیب اور شوکر تبھی یہی سوچتے ہیں کہ ہم پولیس ٹیشن جا کر ایفیر اس بارے میں درج کروا دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہماری بچی کا کچھ نہ کچھ پتا چل جائے پولیس کو انکوائری کرنے کا موقع مل جائے گا اور پولیس انکوائری کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہماری بچی ہمیں ڈونڈ کر دے تبھی زہیب اور شوکر جیسے ہی پولیس ٹیشن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری ایک بچی غوم ہو گئی ہے ہمیں اس بچی کو ڈونڈنا ہے جیسے ہی پولیس ٹیشن پر جا کر یہ بتاتے ہیں تو پولیس والے بہت ہی حیران جاتے ہیں کہ شوکر صاحب کیا وہ آپ کی گھر کی بچی تھی جو سرک کے کنارے پر پڑی تھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کی بچی سرک کے کنارے پر ہو ابھی شوکر طرزہ کہتے ہیں کہ بس دشمنی میں لوگ آ کر بہت ہی کچھ کر دیتے ہیں یہی سمجھ لیجئے کہ دشمنی میں آ کر کسی نے ہمارے گھر کی بیٹی کو ایک وران جگہ پر پھینک دیا تبھی یہ بات نیک بات زہیب کہتے ہیں کہ کیا آپ اس لڑکی کو جانتے ہیں جو آپ اس طرح سے بات کر رہے ہیں تبھی پولیس والے کہتے ہیں کہ ہاں ایک کپل ہمارے پاس ایک چھوٹی سی بچی کو لے کر آیا تھا تبھی وہ ان کی تصویر بھی دکھا دیتے ہیں تو زہیب اپنی بیٹی کو پہچان لیتا ہے کہتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی سی بچی کو لے کر ہمارے پاس آیا تھا پولیس سٹیشن پر بچی کافی دیر رہی لیکن کسی بھی طرف سے ہمیں بچی کا نہیں پتا چل سکا کہ بچی کس کی ہے تو اسی کپل کو ہم نے کال کی تو وہ اپنی بچی کو آ کر لے گئے بچی اب ان کے پاس موجود ہیں آپ چاہیں ہم آپ کو ایڈریس اور ان کا نمبر دے دیتے ہیں آپ ان سے جا کر اپنے بچی کو لے سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ پاگزی کاروائی کرنی ہوگی کہ آخر آپ کو کس پر شک ہیں آپ کی بچی کو کس نے گھر سے اٹھا کر اتنی چھوٹی سی بچی کو سر کے کنارے پر پھینک دی ابھی شوکر طرزہ پولیس والے سے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہم خود انکوائری کر لیں گے اور ہم خود اس کو سنبھال لیں گے ابھی پولیس والے کہتا ہے کہ ایسے آپ کو نہ تو بچی ملے گی اور نہ ہی ہم جانے دیں گے کیونکہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے اور ہمیں اپنی کاروائی پوری کرنی ہی ہوگی تب ہی شوکر طرزہ بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر میری پیٹی کیسے پولیس کیت اور بس پوٹ کے ہی نہیں جگہ جگہ جک کے چکر لگائے گی اور مجھے بھی اس کے ساتھ ہی زلیل ہونا پڑے گا تب میرے اوپر بھی کافی زدہ سوال اٹھیں گے ابھی شوکر طرزہ پولیس والے کو کہتا ہے کہ آپ کو اس بارے میں ہم بعد میں ملنے گے لیکن ابھی ہمیں ضرورت ہے ہماری بچی کی ہمیں ہماری بچی چاہیے اور ہم بچی لے کر اپنے گھر جانا چاہتے ہیں کیونکہ گھر والے کافی زدہ پریشان ہیں پولیس والے کو شوکر طرزہ کہتا ہے کہ تم میرے گھر آنا اور گھر آ کر ملنا میں تم سے اس بارے میں بات کروں گا لیکن پولیس والا تو شوکر طرزہ کی جان ہی نہیں چھوڑا وہ کہتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے یہ آپ کی بچی گھر سے گائب ہیں اور آپ کو ضرور پتا ہوگا کہ وہ بچی گائب کس نے کی ہے آپ ہمیں صاف صاف بتا دیجئے شوکر طرزہ کیسے بھی کر کے اس پولیس والے کو پیسے دے کر اپنی جان چھوڑا ہی لیتا ہے تب ہی وہ اس فیملی سے جا کر ملتا ہے جنہوں نے آشا کو سنبالا تب ہی زہیب جا کر جیسے ہی اپنی بیٹی سے ملتا ہے تب ہی وہ کہتا ہے کہ نجانے آشا میں تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا حادیہ بھی تمہارے لیے کتنی پریشان ہے حادیہ تو اس وقت بہت زیادہ رو رہے ہیں تب ہی وہ اپنے سینے سے لگا کر زہیب اپنی بچی کو کافی زیادہ پیار کرتا ہے تب ہی وہ کپل کہتا ہے اگر آپ اپنی بیٹی سے اتنا ہی پیار کرتے تھے تو آپ کی بیٹی سرک کے کنارے پر اتنی چھوٹی سامسوم سی جان کیا کر رہی تھی کیونکہ اس نے تو رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا شاید اسے کافی زدہ بوک میل لگ رہی تھی تب ہی زہیب کہتا ہے کہ آپ کا بہت زدہ شکریہ کہ آپ نے میرے زندگی مجھے واپس لٹا دی تب ہی وہ فیمی والے پوچھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ آپ کی بیٹی اتنی چھوٹی سی سرک کے کنارے پر تھی تب ہی زہیب کہتا ہے کہ بس کچھ دشمنوں نے میرے بیٹی کے ساتھ بہت ہی غلط کیا تب ہی زہیب کہتا ہے لیکن میں اور اس کی ماں اپنی بیٹی کے لئے بہت ہی پریشان تھے لیکن مجھے لگتا تھا کہ میرے بیٹی کو نہ جانے کیا ہو گیا ہوگا ہم بہت ہی پریشان تھے لیکن آپ کا بہت ہی زدہ شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں تب ہی وہ عورت کہتی ہے اس میں شکریہ ادا کرنے والی بات نہیں اللہ تعالی نے ہمیں وسیلہ بنایا تاکہ ہم آپ کی بیٹی کو حفوظ رکھ سکیں تب ہی زہیب اپنی بیٹی کو لے کر جیسے ہی گر جاتا ہے حادیہ تو اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت ہدا خوش ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ آئیشہ میں تمہیں کتنا مس کر رہی تھی آئیشہ میر جان تم کہاں چلی گئی تھی تمہیں بس برے لوگوں کی ہاتھوں میں دے دیا اب میں تمہیں کبھی بھی کسی کے ہاتھ نہیں دوں گی خود تمہاری اپنی پروریش کروں گی میں اپنے پاس ہی تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھوں گی خود سے دور کبھی نہیں جانے دوں گی کوئی بھی تمہیں مسے چھیننے کے لیے کیوں نہ آئے میں تمہیں کبھی بھی کسی کے پاس نہیں جانے دوں گی زہیب کہتا ہے کہ حادیہ تم پریشان مت ہو کوئی بھی تم سے آئیشہ کو نہیں چھین سکتے